اس سے عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ہماری ایکانومی جتنی بھی ہے تو اس میں کاسٹ آگوین بزنس بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ انرجی آپ کو پتا ہے کہ پاور ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا کسی بھی انڈسٹری کو چلانے کا گھریلی لیول پہ بھی یہی مسئلہ رہا تو پرائیم انسٹر صاحب اس سلسلے میں کافی ان کی کنسرن تھی کہ اس مسئلے کو ہم نے جلد از جلد حل کرنا ہے اس سلسلے میں مختلف ایکسپورٹس کو بھی کنسرٹ کیا گیا اور پوری توجہ دی گئی تو فائنلی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جن کا جس کا کے مقصد تھا کہ آئی پی پیس کے ساتھ مل کر کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے کانٹیکس کی ہوئے ہو تو آپ کوئی بھی حکومت بکوز ویس سورنگ گیارنٹیز بھی شامل ہوتی ہیں تو آپ اس کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ایک ہی راستہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا پروگرام میں ایسی اریمنٹ کی جائے جس سے کہ ملک بھی سستی بچھلی کے حصول کو پوسیبل کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے واجبات ہیں ان میں بھی کوئی تاتول نہ آئے تو پرائنلیسٹر صاحب اس کو خوشوسبلی اسلوبی کے ساتھ اس مسئلے کو طے کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک ٹیم تشکیلی جنہوں نے کے آئی پی پیس کے ساتھ نیکوسییشنز کی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو سستی بچھلی فرہم کی جائے گو کہ یہ ایک لمبا پروسس ہے دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آج ایک فیصلہ ہوا اور کل سے جو ہے تو بچھلی سستی ہو جائے گی یہ اس جانب ایک بہت اہم پیش رفت ہے جس سے کہ جو ultimate جو objective ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو سستی بچھلی فرہم کرنا تو اس سلسلے میں شہزاد قاسم صاحب جو کہ انرجی سیکٹر سے بہت عرصے سے منسلک رہے ہیں اور ان کا اپنے انڈسٹری میں ان کا نام ہے اور انہوں نے جو ہمارے یہ special assistant to prime minister on power انہوں نے بھی آہ اس میں شرکت کی اور ایک ایک بنیادی سا ایک آہ agreement سا ان کے ساتھ ہوا ہے جس کی کی ظاہر ہے کہ ہم ایک exact fact figures آپ کو اس وقت نہیں دے سکتے لیکن اس کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اس آہ agreement کا یا اس ان نقاط کا جن پہ کے آہ پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو آہ شہزاد قاسم صاحب تفصیلات بتائیں گے اور اس کے بعد جو ہے تو آپ نے جو بھی پوچھنا ہے اس کے حاضر ہوں گے جی شہزاد قاسم صاحب تینکیو شیفلی بھائی سوژی جیسے آہ شیفلی صاحب نے بتایا اس کا آہ ایکسرسائز کے اس کے لیے ایکچلی ایک الگ آہ کمیشن بنا ہوا ہے آہ جو انڈیپیڈنٹ کمیشن ہے ہمارے آہ منسٹری کے کچھ آہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ان کو اسسٹ کر رہے تھے اگر کمیشن جو ہے وہ انڈیپیڈنٹ آہ الگ ہے آہ ہم ایز آہ ایگزیکٹیو برانچ اس میں آہ اسے الگ رہے ہیں تاکہ ایک بالکل آہ آہ کمپیٹلی انڈیپیڈنٹ اس کی ویلیویشن کی جا سکے اور اس کی بیسز کے اوپر آہ آہ نگوسییشن ہو جائے ٹھیک ہے نا جیپ تو وہ کمیشن وہ اس کمیشن نے بیسکلی یہ آہ ایم او یو کے اوپر دستت کی ہیں کا فرسوں تو یہ بڑی آہ 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 شبلی بھائی نے بتایا کہ آہ آہ اس کا مقصد مقصد یہ تھا کہ نگوسییشن ہو جائے اور آہ 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 احتیاط سے ہینڈل نہیں کیا تو وہ بہت بڑا ہمارے اوپر انٹرنیشنل آہ جس میں میجر چیزوں کے اوپر اگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ جو بہت ہی اچھے کیا کہتے ہیں خوش ضروری اور ایک اچھے اٹمسفیر میں ان سے باتجیت کنکلوڈ ہوئی ہے جس میں جو میجر تین چار چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ایک تو ایکوٹی ریٹرن جو جیسے شبیلی بھائی بتا رہے تھے دولر انڈیکس تھے سب وہ اب روپی سے انڈیکس ہوں گے جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کے لیے اور جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے لیے صرف انڈیکسیشن رکھیں گے جو آر سے فورن کب نہیں جائی ہوئی ہیں اور ان کے لیے بھی جو آئی آر آر ہوگا وہ کم ہوگا پہلے کے مقابلے میں وہ ایکزیکٹ نمبرز ہیں وہ بھی ہمیں سارے دیٹ آئے گا کہ میں کمیشن سے تو ساری انفیمیشن ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے اچھے جی سب سے پہلا تو یہ ہو گیا پھر اس کے بعد ایک اور ایشو تھا کہ ان پلانٹس میں جو پلانٹس کی افیشنسی تھی ہے ان کا جو فیول استعمال ہوتا ہے جاہے وہ تیل ہو آر ایفو یا گیس اس کی جو افیشنسی تھی اس کے مد میں کمپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی تھیں تو اس کے اوپر یہ بھی تیہ ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر ٹیسٹ ہوگا اور اس کی جو نپرا کی طرف سے ایک ایفیشنسی مقرر ہے اس سے اگر کوئی بہتر ایفیشنسی کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا سیونگ ہو رہی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ کافی ایک اچھا آؤٹکم ہے میرے خیال سے اچھا جی اس کے بعد جو آپریشن اور مینٹیننس کاؤس ہوتی ہیں اس میں بھی جو بھی ایکسیس سیونگز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ یا بائیر کے ساتھ شیئر ہوں گی جو کہ ہماری سنٹرل پار پوچیزن اتھارٹی ہے جس کی وجہ سے جو بیسکلی بجلی کی قیمت ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں باقی پھر جی انٹریسٹ ہیں جو لیٹ پیمنٹ انٹریسٹ وغیرہ ہیں وہ اس کے اوپر تقریباً ساڑھے چار پیسنٹ کے قریب پینلٹی ریٹ ہوتا تھا اب اس چیز کم ہوکے کائی بور پلس دو پیسنٹ کے اوپر آ جائے گا تقریباً آئی تنک یہ بات ہوئی ہے اس کے بعد جی جن پروجیکٹس کے اوپر ابھی تک ڈیٹ موجود ہے یعنی ان کے کرزے ابھی تک ہیں تو وہ کرزے ان کی ان کا ٹینر بنائیں گے یعنی اگر وہ پہلے بارہ سال میں یا دہ سال میں پی آف کرنے تھے تو جتنا وہ رہ گیا ہے اس کو ایکسٹینٹ کریں گے ٹائم کو اور تاکہ اس سے بھی تھوڑا جو ڈیٹ سرویس پیمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی ہر سال کی اگلے چند سالوں میں تو اچھا الٹمیٹلی یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ آپ نے یہ بھی ایکسپریشن سنا ہوگا اور جو آپ انرجی سیکٹر کو فالو کرتے ہیں آپ میں سے حضرات اور خواتین دیول نو کے ٹیک اور پے کی بیسز کے اوپر یہ بنے ہوئے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے کی سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ دیول کنورٹ ٹو ٹیک اینڈ پے اس سون ایز یہ ہمارا جو ہم ایک پورا نیا کمپیٹیٹیو ریجیم لارے ہیں انشاءاللہ ایک پورا ہم انرجی سیکٹر ریفارم کے اوپر امپلیمنٹیشن پلان بنائے ہوئے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ساری یہ ٹیک این پے کا یہ اہم ہے کہ عوام آپ کے جو سننے والے ہم کو یہ پتا چلے کہ جو ایگریمنٹس ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ اگر آپ جتنے بھی پار پروڈیوسرز ہیں ان سے سی پی پی جی بجلی خریدتی تھی اور پھر آگے وہ انٹری جیسی کے ذریعے جو پہنچتی تھی اور ڈسٹیبوشن کمپنیز کی طرف جاتی تھی تو اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو پیسے دینے ہوں گے جو کہ ہم کپیسیٹی چارجز اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی ایک ایسا مسئلہ تھا یا مسئلہ ہے جس میں بجلی کے مہنگیں ہونے میں بہت اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اب جو سسٹم جس پہ کے بات کر رہے ہیں وہ وہ یہی ہے کہ آپ وہی پی کریں گے جو کہ آپ خرید رہے ہیں پہلے یہی تھا کہ آپ نے جیسے کہ دس لوگوں اور کھانا مانگایا ہے چاہے اس کو ایک بندہ کھائے تب بھی آپ کو دس کا دینا ہوگا اور اگر دس کھائیں تو دس کا تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ جو سپلائر خاص طور پر ونٹر کے زمانے میں یعنی گرمیوں میں سوری سردیوں میں جہاں پہ کہ جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن آپ نے جو جتنے بھی آپ نے بتیس ہزار میگا وارٹ جو ہے لگائیں اور اگر آپ کی ونٹر کی جو کنزمشن ہے وہ چھ ہزار ساڑھے پانچ ہزار تک بھی ہم نے اس گزرے سیزن میں دیکھی ہے لیکن آپ کو پیسے اسی کے دینے ہوں گے جو آپ کے بتیس ہزار میگا وارٹ ہیں تو اس لیے یہ جو ہے تو بہت ہی زیادہ ڈسٹورشن پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا تھا تو یہ بڑا اہم ایشو ہے جس میں ٹیک اینڈ پے اور ٹیک اور ٹیک اینڈ پے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے تینکیو ہاں جی تو یہ شبیل بھائی تینکیو یہ کلیریفیکیشن کا تو مقصد کہنے کے یہ تھا یہ مگر اس کے لیے پوری ریجیم چینج ہونی ہوگی تو اس میں ٹائم لگے گا کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے ہمارے سی پی پی اے جو ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایتھورٹی ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں نپرا بھی کام کر رہا ہے انہوں نے کنسلٹنز بھی رکھے ہوئے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد جلد یہ کمپیٹیٹوی مارکٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں اس میں کم از کم میرے خیال ہے دو سال دو سے دھائی سال لگیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں دو سال میں کریں ہو سکتا ہے تھوڑا اور لگ جائے once that system is in place پھر یہ سارے کے سارا ہم اس میں مائگریٹ کروا لیں گے اچھا جی اچھا یہ ہو گیا اچھا اس کے علاوہ ایک اور ایشو تھا جو کافی اس کے اوپر جو یہ ریپورٹ شبلی بھائی نے منشن کی تھی آئی پی پی ریپورٹ اس میں یہ بات اٹھی تھی کہ جی ایکسس پروفٹس بڑے کمائے گئے ہیں پچھلے سالوں میں تو اس کے اوپر یہ تہہ ہوا ہے کہ نپرا کے ساتھ مل کے وہ سارا ریکنسیلیشن کریں گے اور جو بھی نمبر ہوگا اپورڈنگلی نپرا کرے گا اور اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ وہ سیٹلمنٹ بھی کر لیں گے اور یہ مگر یہ ساری جو پوزیٹیوز ہیں اس کی شرط یہ ان کے ساتھ تیہ ہوئی ہے اور کمیشن نے یہ ان کے ساتھ اگری کیا ہے کہ ان کے جو پاس ڈیوز ہیں جو کافی کئی لوگوں کے آٹھ آٹھ نو نو مہینے سال سے بھی زیادہ کے ڈیوز ہیں ہوا ہے وہ پیمنٹس ان کو ہوں گی تو اس کی اس پارٹ آگریمنٹ کے جو ہم آگریمنٹس ہیں ان کو ان آہ پوائنٹس کی آہ مد میں آہ موڈفائی کر لیں گے تو یہ جی اس کا لو بلو باب ہے آہ اور اس کے یہ تو ایک ہو گیا نا یہ آئی پی پی آہ نگوسییشن کے بارے میں اس کے علاوہ اب ہم آہ جو منسٹری ایٹسلف جو مطلب ہم کیا کر رہے ہیں سارے جو ہمارے اپنے گورنٹ ورنٹ پلانٹس ہیں جی آہ تقریباً آہ آہ چھے ساتھ ہمارے اپنے پاور پلانٹس ہیں اور اس کے علاوہ آہ آہ وابڈا کے کافی ہائیڈرو پلانٹس ہیں جو بھی جن کی بھی ٹیریفز جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں وہاں پر بھی آہ الگ الگ آہ ریٹس آف ریٹرن مل رہے تھے پروجیکٹس کو تو وہ سارے ہم آہ اس امرجنسی کے تحت کیونکہ جیسے شفلی بھائی نے بتایا کپیسٹی پیمنٹس ہماری بہت بڑھ گئی ہوئی ہیں تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم گورنٹ کے جو آہ پروجیکٹس ہیں ان کا سب کا ایر آر یونیفورم دس پسنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں پہلے کسی کا سولہ پسنٹ تھا کسی کا بندرہ پسنٹ تھا وغیرہ وغیرہ تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک وہ ہمارا بھی ختم ہو جائے گا آہ بلکہ آہ آہ اگلے منڈے ٹیوزڈے کو شاید ہماری اس کی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے تو میں اس کو آہ امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے کے آخر تک ہمیں یہ سارا کوٹ نیل ڈاون کر لیں گے انشاءاللہ ایک آخری بات یہ ہے کہ پرامیسٹر صاحب کی خصوصی انسٹرکشنز پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں جو رینیوبل انرجی ہے اس کو بالکل اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کیا گیا ہے رینیوبل انرجی کے جو پروجیکٹس لگتے تھے ان کے راستے میں بڑے روڑے اٹکائی جاتے تھے ہماری حکومت نے اس میں اپنے لیے جو تارگٹ رکھا ہے کہ اگلے دو آزار تیس طرح ہم جو ہے تو تقریبا ہمارا جو انرجی مکس ہے وہ ہم پچیس پرسنٹ کے قریب بیس سے پچیس پرسنٹ کے قریب لائیں گے جس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو ہمارا جو سستی بجلی ہے اس کا حصول ممکن ہو سکے گا ماضی میں جس وجہ سے بھی رینیوبل پروجیکٹس کو بالکل جگہ نہیں دی گئی بہت ہی ایک پندرہ سو سے دو آزار میگا وارڈ کے ہمارے رینیوبل کے پروجیکٹس تھے اب جو ہے تو ہم نے آکے اور ایک لمبی لسٹ ہے ہم کی کوئی دس بھارہ پروجیکٹس ہے جنگوں کے ہم نے کلیر کیا ہے ان کا سیو ڈی ہوا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب سستی بجلی رینیوبل بجلی بھی سسٹم میں آئے گی تو اس سے بھی جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ بھی کم ہوگی ایک سوال ہے جی ایک تو یہ بتا دیں اس ایگریویٹ کے بعد جو ایک کمیشن کی رکورٹ بنی تھی پھار شکٹر کی اس کی کیا حصیت ہوگی ہے وہ پملک کریں گے آپ یہ پملک پہ کی جائے جی وہ ان سے پر ایگریویٹ دیا ہے اس کو پملک کرنا ہے یعنی کرنا دوسرا جو ریٹ آتی اٹھان آپ نے بتایا اور جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں بقایا جاگرینے پہ کرنے ہوں وہ کنے ہیں اور کتنے ان سے میں پہ کریں گے اور لاسٹ بردار دیں کہ اس سکمہ لیوز کے بات آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کتنا جو تیریف ہے اس میں کمی آئے گی اور کب تک آئے گی اب آپ کو ریلیو کب تک ملے وہ کتنا ملے ہیں جی ہاں ایک ریزٹ تمہیں بتا سکھتا ہاں میں بتاتا ہوں یہ فہمیں دیکھیں جی میں ریورس آرڈر میں چلتا ہوں تاکہ پھر باقی آپ مجھے بتائے کہ اتنی سوال جو ہیں اب وہ سارے ہو سکتا ہے یاد نہ ہو آپ دہائے گا سب سے جی جو اگزیکٹ امپیکٹ ٹریف کہنے یہ ابھی تو ایم او ایو سائن ہوا ہے ہمارا اس کے بیسس کو پر میں سارے موڈلز رن کرنے پڑیں گے آپ کوئی شاید اتنا وہ پتہ ہی ہوگا ساری چیزیں بیچ میں انکوپریٹ کریں گے ان کے جب ٹیسٹس ہوں گے وہ بیچ میں آئیں گے تو اس کی بیسسکی اوپر اس کا ٹوٹل امپیکٹ ابھی اس وقت آگا بھی تو کمیشن ہمیں ساری اپنی ڈیٹیلز ہمیں بتائیں گے کہ جی تاکہ ہم ان کو ٹریف کے اندر کنورٹ کریں اس کے بعد ہم آپ کو اگزیکٹ بتا سکیں گے بلکہ ان بی ویل کم ویل بی ایز ٹرانسپیرنٹ ایز ایز جتنا ہو سکے گا بکاہ جات کا تو مجھے آف اینڈ یاد نہیں ہے مگر اس کے اوپر ابھی ساری ڈیٹیلز ابھی اویٹڈ ہیں ہمارے پر جیسی آئیں گے ہم بتا دیں گے کلیرلی یہ ایمپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہمیں دینا پڑے گا یا ان کے ساتھ اگری کرنا پڑے گا انسٹالمنٹس کے اندر ہم آپ کو دیں گے اور لیکن اس کی بیسس کے اوپر ہم ابھی یہ ایمپلیمنٹ کر دیں گے چینجز پرمیشن رپورٹ یہ بھی تیار ہوگی ہے کہ وہ سرخانے میں جائے گی نہیں جی دیکھیں سرخانے میں نہیں جائے گی دیکھیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوا کہ جو بھی رپورٹ کے جو اہم نقاط ہیں اس پہ عمل درامات مقصد کیا تھا کہ جس طرح کہ ہم نے شگر رپورٹ بھی دی مقصد تو یہ ہے کہ جو چیز مہنگی مل رہی ہے یا ان کی وجوہات معلوم کرنا پھر ان وجوہات کو یا ان ایشیوز کو دور کرنا جو کہ آپ کی رپورٹ میں سامنے آئی ہیں اس میں ایک جو میجر ریزن تھا جس کا کہ لوبے لواب یہی ہے وہ رپورٹ بھی ہو جائے گی ہم نے تو پہلے جتنی بھی رپورٹ ہیں ہمیشہ یہ خدشات ہوتے گی کہ جی بند ہو گئی ہے لیکن پبلش نہیں ہوئی ہے وہ ہم نے اپنے ٹریک رپورٹ سے ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم اس کو پبلش بھی کریں گے ہم اس کو شیئر بھی کریں گے لیکن بنیادی مقصد کیا تھا کہ بجلی مہنگی جو ہے اس کو کس طرح سے سستہ کیا جائے کس طرح اور آپ کو یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ جس طرح کہ ہم جس بندھن میں ہم بندے ہوئے تھے وہ قانونی طور پر یعنی آپ یکتر فترہ سے کسی بھی ایگریمنٹ کو اگنور نہیں کر سکتے یا آپ اس کی کوئی شکوں کو نہیں بدل سکتے ہیں کیونکہ یہ میوچول کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ ریاست پاکستان کرتی ہے اس کی وہ گیارنٹی دیتی ہے تو اس لیے یہ یہ جو ہے تو صرف افہام و تحقیم کے ذریعے ایسے اقدامات لینا جس میں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی پاور پلانٹس ہیں یا پوری اس ویلیو چین میں جو بھی وہ ہیں چاہے وہ ٹرانسویشن کے لاؤسز ہیں چاہے وہ ڈسٹیبیوشن کے لاؤسز ہیں ان چوری کا ایلیمنٹ ہے یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے تو پرائیس ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں جس طرح پرائیم نیسٹر صاحب میں کہا کہ اگر آپ سو روپے کی بجلی خریدتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو آپ کو ساٹھ روپے ملیں تو ظاہر ہے جتنی زیادہ بیچیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا جو کہ سرپلٹڈٹ کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا تو یہ جو اس ریپورٹ کی روشنی ہی میں یہ نیگوشیشن بکوز آلٹیمیٹلی تو ہمیں اس میں تو ظاہر ہے کہ جتنی بھی ٹرانسویشن کے جو ایشوز ہیں اس پہ وہ ہیں ریپورٹ میں شامل ہیں وہ ایسپیکٹ دسٹیبیوشن سائٹ میں جو ویکنسز ہیں ہمارا جو بجلی کا انفرسٹرکچر ہے جو ہماری کیبلز ہیں وہ ساری چیزیں جو آج کل کے پرانا مثلا بعض ایسے ڈسکوز ہیں پیسکو ہو گیا کیسکو ہو گیا بلوچستان میں ایک کی ویلز کا ایشو ہے جس میں ایک سبسیدی دی جاتی ہے لیکن اس کو میسیوز کی دیا جاتا ہے اس کے تین سو ساڑھے تین سو عرب روپے پینڈنگ ہیں اسی طرح جو ہیسکو ہے جو سیپکو ہے یہ وہ سارے جو دسٹیبیوشن کمپنیز ہیں جنہوں نے کہ میجر جن کی کے لاسز بڑے ہائی ہیں ان کی جو ریکاوریز ہیں وہ بڑی وہ ہیں کم ہیں تو بجلی بکتی ہے لیکن اس کے پیسے نہیں ملتے ہیں نتیجہ تن ہم نے تو ان کو وہ پیسے دینے ہیں جو کہ ہم نے کمٹ کی ہیں ان پاور پروڈیوسرز کو جن کو کہ ہم نے تو وہ کرس کی صورت میں اب پاکستان کی حکومت ہماری حکومت کیا کر رہی ہے ہم نے آتے ساتھ ہی سکوک بانڈز ٹروٹ کیے ہم نے آتی کہ ایک تو یہ ہے جو ہمارا جو اتنا ہی بڑا سرکلر ڈیٹ کھڑا ہوگا ہے اس پہ جو سودھ ہے وہ اس میں اگر ایک پرسنٹ کی بھی کمی ہو تو وہ منتج ہوتا ہے تقریباً دس سے پندرہ ارب روپے کی بچت میں اب سکوک بانڈز کیے گئے ہیں جو کہ اسلامی فائننسنگ کا ایک ذریعہ ہے اس کی وجہ سے کاؤسٹ جو ہے وہ کائیبور پلس پوائنٹ سیون فائیو سے لے کر سیون ایٹ تک میں ہوئی ہے تقریباً چھ سو ارب کے تک جانے ہم نے جس میں سے کہ چار سو ارب آلڑی سکوک ہو چکے ہیں یہ سارے جس میں لیٹ پیمنٹس تھیں اس میں انہوں نے ذکر کیا جو لیٹ پیمنٹس ہوتی ہیں کہ جو آپ نے ایک وقت میں اگر پیمنٹ نہیں کی تو آپ کو ڈیٹ سے دو پرسنٹ کی پیلٹی لگتی تھی یہ ساری چیزیں مل کے اور جب اماؤنٹ اتنا بڑا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا انپیکٹ بہت ہی زیادہ ہوتا تھا تو یہ مس منجمنٹ بھی ہوئی مطلب ہے حقیقت ہے کہ ماضی میں اس سیکٹر کو بالکل تیررڈیٹرمنیشن جو ہوتی ہے کہ آپ نے جب نیپرہ ڈیٹرمن کرتا ہے اس کو نوٹیفائی حکومت کرتی ہے وہ نوٹیفائی کرتے نہیں تھے اس لیے بکوز ان کو پولیٹیکل کاؤس دینی پڑتی تھی یعنی